میں فرحان آئی ایم بی سے میرے ساتھ شریعر خان ہے اور میں اپ ڈیٹ لینا چاہوں گا کہ آئی ایم اے کا قانونی کے طور پر کیا ہو رہا ہے پلس ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں شریعر بھائی آپ سے پہلا کوششن ہے کہ منصور خان یہاں سے بھاگیا تو اس میں ان کے بھاگنے میں کیا گورنمنٹ کا ہاتھ لگتا ہے آپ کو نہیں گورنمنٹ کا ہاتھ تو نہیں ہے یہ ایک پوزلنگ کوششن ہے کہ گورنمنٹ اب تک یہ آنسر نے کر پائی کہ انہیں کہاں بھاگیا اور کب بھاگیا یہ پبلک دومین میں ابھی یہ انفرمیشن گورنمنٹ کئی کو نہیں دی عام آدمی بھی جب ائرپورٹ سے ایکزٹ ہوتا ہے تو اس کا انفرمیشن اب دو سیکنڈ میں لے سکتا ہے کہ ایمیگریشن آفیسر سے انہوں چک کرنا پڑتا یہ آئیسے سپیکولیٹ کیوں کریں کہ کدھر گیا میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھاگائیں دیکھیں آپ کوئی بھی آدمی جاتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پر سٹم لگتا ہے نہیں کیسے کیونکہ یہ اتنا سیریس کی ہے کیونکہ یہ اتنا اوپن ہے گورنمنٹ کو یہ بولنا ہے کہ گورنمنٹ بھاگائی بنا سبوت کے نہیں میں بھاگائی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کیا ہاتھ لگتا ہے آپ کو شک ہے کیونکہ ایک شک جاتا ہے پوری گورنمنٹ کو میں انوال نہیں کرتا ہو سکتے ہیں سیکشن سوڈ گورنمنٹ اور لور آفیسز میں کنایوانس ہو سکتا ہے جانچ کرنا کیونکہ یہ دیکھیں ایک آدمی بھی وہاں سے نہیں بھاگ سکتا ہے کہیں سے ائرپورٹ سے نکل نہیں سکتا ہے وہ پاسپورٹ پر سٹیمپ لگتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے یا پولیس کمیشنر کیا کسی کو پتا کرنے کے لیے کہ بھائی اس نام کا سکس نکلا ہے اور نکلا ہے تا کب نکلا ہے یہ تو بڑا آسان بات ہے یہ تو بہت آسان ہے تو اٹلیس اس کو پریس کنفرنس کے تھرو بچائے جاتا ہے بتا سکتے ہیں لوگوں کو پبلک کو کب گیا اور یہ کنٹری سے جا چکا ہے ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہاں گیا یہ بھی بول سکتے ہیں اس کا ٹکٹ کہاں کچھ ہاپ فائٹ ٹرانسٹ میں تھا کیونکہ ابھی تک جتنے انفرمیشن میڈیا میں گھوم رہے ہیں اب بجے یہ پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں بتایا تو کیا وہ پارٹ آف دے انفرمیشن ہے بجے نہیں معلوم لیکن گورنمنٹ پہ اتنا انفرمیشن ہندر پرسنٹ رہے گا نہیں کئی مطلب اگر ہے تو چھپانی کی کیا ضرورت ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کونفیڈنشیلیٹی رہے ہیں کس بات پر دیکھیں آپ صرف اتنا انفرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ بندہ نکل چکا ہے بس that's all اس میں تو کچھ کھونے والا نہیں اس میں فران صاحب میں ایک ہی اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ because of maybe the nature of the investigations ورنہ تو معلوم ہوگا یہ تو ہنڈر پرسنٹ معلوم ہوگا ہاں معلوم تو ہنڈر پرسنٹ ہوگا اور دوسری بات کہ دیکھیں ایک کار دکھا رہے ہیں ویجا مالیا بھاگ گیا تو معلوم ہو نیرو موڈی ایک بار ایروپین یونین میں چلے گیا وہاں تو شنجن ویزا ہے تو پکڑنا مشکل ہے کہ در گیا ادھر گیا بلکر لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے ان کے case میں تو ایسا نہیں ہے نا اب دیکھیں ان کی دو گاڑی دکھا رہے ہیں کہ ایئرپورٹ میں ملا تب کوئی proof نہیں آئے کہ ریل میں وہ ایئرپورٹ ملا یہ information میڈیا کے ثروع آتا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں اس کو پلی کر آئے ہیں اب اس کو کہاں سے پکڑ کر آئے ہیں اس کے گھر سے سیز کیا ہے یا ایئرپورٹ سے سیز کیا ہے کیونکہ اگر بھاگنے والا ایک آدمی ہوگا وہ اپنے کار میں تو نہیں بھاگے گا کومن سی بات ہے دیفرنیٹلی تو یہ سارے جو نیوز میڈیا میں گھوم رہے ہیں اس کا کچھ سچا ہی نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں اسے کیا تھریٹ تھا یا وہ چیٹ کر کے بھاگتا تھا یا ہری میں تھا اپنی کار میں ایئرپورٹ میں جا کے ابینڈن کر کے نکل گیا یہ ابھی بولنا بہت مشکل ہے فرانسہ تب تک وہ نہیں ملتا یہ دوسری conspiracy theories ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تک بہت سارے لوگوں سے جو انویسٹر ہیں ان سے بات کیے جو کافی قریب لوگ ہیں یہ بولتے ہیں کہ نہیں آیا ہے اس کے پاس کافی اسرٹ تھے اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی وہ آرام سے لوگوں کا پیسہ دے سکتا تھا اب بات یہ ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یا ریل میں اس کو torture کی ابھی جہاں تک یہ information آ رہا ہے جو audio release ہوا تھا وہ منصور کی ہی آواز ہے اب اس کی آواز ہے تو اس کا مطلب یہ fact ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نے اس کو torture کیا ہے سم پریجر کونسا پریجر یا انڈیویجیل ہے کیا وہ کیا انسٹیٹویشن سے آیا ہے یا گورنمنٹ سے گورنمنٹ کا تو نہیں بلتا ہمیں کہنا بہت مشکل ہے کیا انہیں بینکرپٹ ہو گیا یا سم کونسپرینسی ہے یہ سپیکیولیشن کے ریل امیچ رہیں گے تو تو وہ نہیں ملتا ہم بہت مشکل ہمنا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے فران صاحب کہ اس کا ایسٹس انٹیکٹ ہیں ریکویڈیٹ کرے تو سب کو دے کے اور بستیں مل کے میں دعا کرتا ہوں کہ سچ ہو اس کے بعد آپ جو مجھے کوشن پوچھے کہ وائیڈیٹ رن that is a mystery نہیں تب میں کیا بولا ہوں کہ اگر مان لے جی کہ اگر مانتے ہیں کہ اس کے سرٹ ہیں اور اس کے دکانوں میں پڑے ہوئے تو اس وقت آپ کو کتنا بھروسہ ہو سکتا ہے ایڈی کے اوپر کتنا بھروسہ ہوتا ہے ایس آئیٹی کے اوپر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت ارجنٹ ہے اور سی بی آئی انکوائری دیکھیں ایس آئیٹی الگ کپ آف ٹی ہے اندر سٹیٹ گورنمنٹ ہے اس میں کانفلکت کیا ہے کہ منصور کیا بولے کہ کچھ گورنمنٹ سٹیٹ کے گورنمنٹ منسٹرز انوال ہیں جو بھی ہیں جس کا بھی نام ہم دیکھ رہے ہیں ایڈی ہے تو یہاں کچھ کانفلکت ہو سکتا ہے سسپیٹ کر سکتے ہیں عام لوگ کہ گورنمنٹ یا ایک سسٹم ایک پرٹیکلر میکنزم سسٹیٹ پہ پریشور ڈال سکتا ہے بولکے سوچ سکتے ہیں ایڈی کا حصہ نہیں ہے ایڈی سنٹلے ایجنسی ہے فینانس دپارٹمنٹ منسٹری کے نچے آتی ہے ریمنیو دپارٹمنٹ کا حصہ ہے اوکے اور تو آپ جانتے ہیں کہ ادھر کی گورنمنٹ الگ ہے ادھر کی گورنمنٹ الگ ہے تو ان دونوں کی بیچ میں دیفنیٹلی ایک فرکشن ہوگا سیٹ میرا ماننا ہے کہ سیٹ کچھ ہائٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس دیفنیٹلی اس کو سرپس کر دیں گے کیونکہ کیونکہ انفورسمنٹ کا ڈیریکٹر کا مینڈیٹ کیا ہے مانی لانڈرین ایکٹ اور فورین مانیجمنٹ ایکٹ لیکن وہ معلوم کرنے کے لیے انہوں ٹرائل فالو کرنا پڑتا کہ فالانے آدمی کو دیا تو دیفنیٹلی فالو ڈی کوٹ کریں گے ڈیکریپٹ کریں گے اسیٹ کا بھی اس کا پرلل کنفرمنس میں رہنا نہیں میں اسی لیے بول میں ہوں کہ دیکھی یہ معاملہ بہت سریع ہے اس لیے ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے اس کا لوجیکل اس کا الگوریتم ہمارے حساب سے کیا ہے کہ دو سنتل ایجنسیز کو دے دو کیونکہ اتنے لوگ دوپ میں ہیں اور کنڈکا بہنڈریز کو کنفر نہیں مجھے فون آئے تھے سعودی سے یہاں سے وان سے آئے تھے تو یہ بیونڈ کنڈکا کے بہنڈریز ہیں انٹرنیشنل ریمیفیکیشن ہیں کیونکہ یہ آدمی بھاگ گیا ہے بول کے اگر بھاگ گیا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ تو فورین کنٹری کو ریکیس نہیں بھی سکتے نا کہ سنٹل گورنمنٹ کرنا تو تو اس کے اندر جو بھی سامان رکھا ہے اس کا میسیوز ہو سکتا ہے لوگ کلیر کٹ پکچر نہیں دیں کہ اتنا ملا ہے اگر سو روپرہ ملے گا تو لوگ ملے گا پچیس ملا یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ کو یہ ڈاؤٹ ہے پولیس اپنے آپ نہیں اوپن کر سکتی ہو سیلڈ ہیں جیڈیشل سپر ویژن کے اندر ہی کھولنا جیڈیشل آفیسر رہتا ہے وہاں اس کے ساتھ جاکے کھولتے ہیں مہادر باقیدہ مہادر ہوگا پولیس جاکے نہیں کھول سکتی کو سبھی ابھی یہ کوٹ پہ جائے گا کوٹ پہ جائے گا کوٹ پہ لڑھا کوٹ پہ لڑھا 402 406 جو ہیں 420 وہ ایک کیس دالتے ہیں آئی وہ جو اندرسٹیگیشن آفیسر کوٹ سے بنتی کرتا ہے کہ ہم کھولنا چاہتے ہیں کوٹ سے آرڈر ہوتا تو کوٹ کھولتی ہو کوٹ کا آفیسر ڈیفنیٹلی ہوتا وہاں پہ تو یہ ہونے کے چانسز کم ہیں دیکھیں لیکن جو سی بی آئی کی مانگ ہوگی وہ تو یہاں کی گورنمنٹی کر سکتی ہے اس پر دلو دو ہیں ایک تو گورنمنٹ کر سکتی ہے یا ہائی کورٹ کر سکتی ہے یہ دو کر سکتے ہیں تو اگر جو انویسٹر ہیں ان کو سی بی آئی کہ انکوائری چاہیے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ اللہ نہیں کرے گی بولے گی آپ جو کہہ رہے ہیں اگر اس آرگیمنٹ کو میں بائی کروں کہ بلکل ہی نہیں کرے گی مجھے نہیں معلوم کرتی یا نہیں کرتی ہائی کورٹ کو ڈیفنیٹلی نوک کر سکتے ہیں کہ بول سکتے ہیں ہائی کورٹ آرڈر دے سکتے ہیں کہ یہ کیس اتنا بڑا ہے کہ سی بی آئی کو ہینڈ آور کورٹ کر سکتے ہیں تو کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ کا فون آیا لوگ یہ بولنا ہے کہ ہم لگتا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ ملی ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے میرا نہیں کہنا ہے کہ یہاں کی لوگ ہینڈ آور گلنم سے ساتھ میں کام کرنا تو اب بات یہ ہے کہ اب جنتہ کو بھروسہ صرف سی بی آئی کے اوپر ہے اب سی بی آئی دو ہی طریقہ سے مل سکتا ہے یہاں کی یہ سٹیٹ گورنمنٹ بولے نہیں تو ہائی کوٹ بولے تو جتنے انویسٹر ہیں ان کو پھر دروازہ کھٹکانا چاہیے ڈائریکٹلی ساروں کو مل کے ہائی کوٹ یہ میٹر کو ہائی کوٹ میں اجٹیٹ اس کا ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ ہی بول سکتی ہے ہائی کوٹ بھی بول سکتی ہے تو ہائی کوٹ پہ جا کے ان کو یہ سارے مل کے جا کے فائل کریں اور بولے نہیں سی بی آئی ان کو کا نہیں ہے میلے کا نام آ رہا ہے تو کانفلکٹ ہو سکتا ہے کانفلکٹ ہو سکتا ہے لوگ بچانے یہ کوشش کر سکتا ہے یہ تو عام لوگ سڑک پہ بول رہے ہیں ہمیں بات کر کے وہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ سار ہمنا کانپیٹنس نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ بھی ان کی ہے ایک جو آدمی جس کی میل میلے کیا کسی پولیٹیشن کی وہ بھی ان کے پارٹی کا ہے تو یہ سنٹرل ایجنسی کو دیو یہ تو بیٹر بول کے نہیں میں اس لیے اب یہ بات بولنا کیونکہ یہ جو وائس کی ریکارڈنگ کا یہ جو ریپورٹ آیا ہے جہاں تک سننے میں کہ وہ اوریجنلی منصور کی مجھے نہیں معلوم وائس ٹیکشن میچ کریں یا نہیں فوراں سکھوالے اگر آپ کو پکی انفرمیشن ہے تو پھر تو اس لیے میں بولنا کہ اگر وہ کنفرم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انفرمیشن کیا جا سکتا ہے انکوائری میں اسی لیے سی بیوائی is very important on the presumption that the voice section has matched and the voice really belongs to mansoor khan there are grounds to believe that this prop might be manipulated there are grounds to believe anybody will tell that کون بھی بول سکتے کہ you know mansoor khan بول رہے ہیں کہ یہ لوگ میرا پر pressure دال نامی لے لی لینا کسی کھو تو جس کا نام لے ہیں انہوں تو دوسری پارٹی کو جا کے نہیں ہیں ہم جو پیپر میں پڑھ رہے ہیں وہ حج کے بات سے گئے ہیں جس کے بات سے بھی بول رہے ہیں تو وہ ہائی ہے نہیں ان کے press conference میں بول رہے ہیں کہ میں ابھی اسی پارٹی میں ہوں ان کا سب سے اچھا مجھے یہ لگا کہ وہ لوگ سی بی آئی انکوئری کو انہوں خود ویلکم کیے ہیں جی the buck stops کہ وہ بولنے کہ میں تو کلین ہو اب جس طرح چاہے انکوئری کر لو سی بی آئی کر لو جب آپ بول رہے ہیں کہ سی بی آئی انکوئری کر لو تو آپ ہی لوگ کے ہاتھ میں تو سی بی آئی لوگ کو ہینڈ آور کر دو یہ کیسے کر سکتے ہیں اب آئی ایم اے کے وکٹنز جا کر چاہیے لیکن میں ضرور بلکم کرتا ہوں کہ بیگ صاحب ہی ہیں بولے کہ میں ہر چیز کے لئے ہوں انکوئری ہم دیکھ کچھ انویسٹر کا کہنا شریع بھائی منصور خان اس کے پاس کافی پیسے تھے اور یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ اگر یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے اور یہاں پولیس کے طرف سے بھی یہ ریپورٹ نہیں آرہا ہے کنفرمیشن کہ کنفرم یہ یہاں سے بھاگا ہے تو کچھ لوگ یہ کہنا ہے کہ اس کو یہ رکھا گیا یا اس کو ختم کر میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایئرپورٹ سے اتنا انفرمیشن دے سکتے کہ آؤٹ فرم انڈیا اگر آپ یہ دے دیتے تو یہ جتنی کہانی گھوم رہی ہے یہ سارے ریومر ختم ہو جائیں گے گی گورنمنٹ آف کنناٹ کا یا ایئرپورٹ آتھوریٹ آف انڈیا باقی آپ اپنی انکوائری کرتے رہے یہ بڑا پزلنگ ہے اور لوگ سمجھ جائیں گے چلو یہ بھاگ گیا ہے میں یہ سننے دیکھ بڑا رونا آیا مجھے کسی کینسر ہے کسی کی بچوں کی شادی ٹھٹ گئی کیا بولوں میں آپ کو میں تو رو کے آ رہا ہوں میں واقعی میرا دل بڑا رنج کھایا دیکھ کے لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے منصر کو پر یہ ہی کیا ہے آپ کہاں ہے اب ہے تو کہاں ہے اور معاملہ ہے بتاؤ تو بتاؤ نا explain کرو ویڈیو میں درنے کی کیا بات ہے آپ اگر یہ بھی سننے ہیں ریسنٹلی جو لوگ ان کی شوروم کو گئے ہیں کہ اتنا gold ہے ان کے پاس دے سکتے ہیں تو آپ ویڈیو میں آکے بولیے نا پھر پولیس کو بھی جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں پولیس کو بھی اتنا دن ہو گئے کہ شاید ریڈ کورنر نوٹیز بھیجنا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا میں آپ کے چینل سے اپیل کر تو میں ابھی ان سکیم ہے یا نہیں بول گئے وہ اس کنڈیشن کے سام سکیم نہیں رہے گا نہیں اسی رئے میں یہ کوشش کرنے کا کوشش ہے اور جہاں تک پولیس تھوڑا کو کلیر کرے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا ایک بھر کلیر اگر یہ لوگ بولتا دیں کہ نہیں یہاں ہنڈیا سے بھاگ گیا یہ دیکھئے فران صاحب ہمارے کمیونٹی کی کیا کہتے ہیں ہنڈی میں در بھاگ گیا ہے مزری ہے کہ ایسے خابل لیڈرز اور ایسے خابل لوگ نہیں ہیں اگر یہ کسی دوسرے کمیونٹی میں ہوتا نا تو اب تک بتا نا یہ کیا کر رہے اب یہ جو پریس کانفرنس کر رہے وہ کیا کر رہے نہیں میں تو اس میں سامل نہیں ہوں مجھ کو پتہ نہیں ہے آپ سی بی آئی انکواری کرا لو اور جسے آپ ووٹ لے رہے اس کے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ بھی اگر میں یہ بول رہا ہوں آپ دودھ کے لیڈرز ہیں یہ لوگ آکے پریٹ فرم پہ بول کہ پولیس والے ہم نہ یہ بتاؤ کہ اڑا کہاں کہاں اڑا تو توتے کسرکہ تو نہیں گیا اب ایک آدمی جا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے پریس میں کلم میں ایک آدمی بیدان سامی بیٹھ کے پریس کانفرنس یہ سارے کلیر کرنے کیونکہ آپ پاور میں آپ بلکل آپ ہی پاس سارے ہیں تو آپ لوگ کو بتائیے کہ بھئی ہیں کہاں میں اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل سے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو کلیر کرے گورنمنٹ کے پر پریشر دالے پولیس کر دیے ساری چیز اس کے اوپر ڈال دو اور آپ سب پاک ساف آپ ڈالیں گے دب تک وہ آکے کلیریفن کرے گا نہیں میں کوتا آپ عوام کے ساتھ کھڑے رہیے کھڑنا چاہیے وہ گلتی کر کے گیا یہ عوام جو جس کو نہیں سمجھ بینا پڑھے لکھے پیپر کیا بیچارے لوگ اور اتنی بہادر عورت آئی تھی اللہ بچا نہ ان کو محفوظ رکھ تو میری گزاری سکھ پتا کر کھلیریٹی آپ دلوائیں لوگوں ہوتا ہے کی ہو کیا رہا ہے اور یہ بندہ ہے کی جندا ہے مر گیا یا بھاگ گیا کہا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے اسٹیم میڈیا ہوسر سے بات بھی کر رہے ہیں کیا کر سکتا ہیں جو پور میں ہیں they should come out come forth آکے بولنا چاہیے کہ انہیں سے بھاگا تھا 445 تھے دوبائی کی فلائٹ پکڑ امریرز پکڑ پکڑ کی گیا شاید بھائیں گا وہاں سے ٹویل صاحب آپ کہیں بھی انڈیا چھوڑ کے جائیے بڑے آدمی کو نہیں مام آدمی کو جا کے انکری میں پوچھیں گے کہ آدمی گیا بول کے ائرپورٹ سیکریریٹی ہے ائرپورٹ پولیس ہے کیوں نہیں کہ کہ گیا اب دوپے سٹیک میں جب موف کرتے پر پتا چلتا کتنے لوگ گئے ایکشن اس لیے نہیں لیا کہ ایمی ڈینٹ اور اور ایک پونسی کمپنی تین ملا کے نوٹیس آئے تھے ایک بھی کمپلیننٹ آکے اے سی پی کو یہ نہیں بولا کہ آئی ایمی چیٹ کریں نہیں بھائی بولتا ہوں کہ آپ جنتا اگر آپ بولے گی یہ چور ہے تب ہی آپ جا بات کی جو انفرمیشن آج ٹائم سو انڈیا میں چھپا آپ پڑھ کے دیکھ کہ بولا کے انکوائری کیا گیا اور بولا گیا کہ آپ اپنے سرٹ کو دیکھاؤ دیکھاؤ جب آپ کو ڈاؤ ہوا ہے تو یہ بندہ بھاگ کیسے گیا اس کے پاسپورٹ کو لے پکڑ کی نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے اس کے پاسپورٹ کو رکھ سکتے آپ کو پر سکتے پاسپورٹ نہیں دیتے پولیس کو گراؤنڈ اس کی لیبرٹی اف اس کی فرنمیتل ریٹ ہو جائیں گے لیبرٹی اس جو لیبرٹی جو سکتے بھائی آپ نے پیپر کو لاؤ تمہارا against کمیر میاں سکتے موسیقی بھائی نمیتل رسیم موسیقی موسیقی بھائی دوسری بھائی سکتے سکتے خوران میں سوری یاسین بھائی فرنمیتل ریٹ 21 has been right to life has been violated کیونکہ right to life entails right right has been violated to which are tied all the rights the constitution itself to immediately police is کے پر action لینا چاہیے اور transparent لی بولنا چاہیے کہ 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 چل رہا ہے what is the status of investigation where he might have gone whether his assets are there immediately اس کو open کرنا چاہیے دیکھیں شریع کھان میں اس سے جیادہ کچھ کر نہیں سکتا ہوں آپ لوگ تھوڑا پہنچ ہیں اور دوسرے لیڈر ان کی پہنچ ہیں ہم صرف آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ جب ہم عوام کے بیچ میں جاتے ہیں تو لوگوں کو دیکھ کے مصیبت ایک الگ درد ہوتا ہے اب اس سے زیادہ ہماری تو پہنچ نہیں سوران صاحب آپ کو درد ہو رہا ہے میں درد سے رو کے رہا ہوں ابھی کیا کریں کس کے پاس جا کے رو ہیں یہ تو میں بولتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے اللہ سے دعا کرنا کہ مہدی علیہ السلام اتر بچا لیں ہم لوگوں کو دوسرے کیا سے تو نہیں ہوتا اب الیکریٹی سے کچھ کر سکتی ہے میں اور آپ تو pressure groups ہیں ہم لوگوں کو دکھتا ہے یہ سب سے بات ہے کہ ہم لوگوں پہ حس رہے ہیں اسلام میں کمپلیٹ economic system ہے خورآن میں کیا ہے خورآن کیا اعتمہ کہ جب ٹرانساکشن چل تو لکھ لو صرف لکھ لو بول لکھ مفتی پچاس چیز بولتا ہے نماز پر وقت بری نظر سے لوگ کو نہیں دیکھ لوگ مانتے ہیں کیا آپ پیسہ کمانے میں مفتی مفتی نماز پر بولتا ہے روزہ بولتا ہے دنیا میں جب ہم جیتے ہیں on some issue which is as serious as economics and finances responsible سے بولنا چاہیے نہیں لیکن کسی مفتی نے چھڑے یہ نہیں بولا تم جا کے وہ invest کر حلال بول کچھ لوگ سارے ہمارے بڑے اچھے مفتی بھی ہیں میں بسل ہی جانتا ہوں ان سے بھی میری بات ہوئی تھی میں مفتی ہوتا تو میں آپ ہوتے منصور کان تو میں آپ سب بولتا پھر میں RBA کو جاتا as a responsible man مفتی they have behaved not like religious leaders not like economic statesmen انہوں نہیں بھی ہے انہوں کے بارے مال مش نہیں ہے انہوں RBA کو جاتا تھا فتوہ ایشو کرنا تھا کہ ربی director سے بات کریں ان کے assets اتنے ذمہ داری ہے میں ایک economic economist سے ملا تھا ایسے لوگوں کو لیکھو تمہیں consult کر کے آپ ایشو کرو ان کی authority پہ ایشو کرو کہ انہوں ایسا بولیں ہم مفتی ہیں یہ کر سکتے بول کے دیکھیں جس scheme ایک formal economic system میں نہیں ہے اسے non banking sector بھی نہیں بول سکتے ہے یہ ومسکل scheme ہے اسے آپ invest کر دھوکہ کھائیں community کے leaders بھی سپورٹ کریں گریبوں کے مال بیگ صاحب کھڑی تھے بھئی زمیر رحمہ صاحب کھانا کھلا رہے ہیں بھئی ان کے ساتھ گئے تھے بھئی اب بات یہ ہے کہ زمیر رحمہ صاحب فوٹر میں کھانا کھلا رہے ہیں انہوں وہیں پہ یہ لوگ زیادہ گھومتے آیسے ہی ہے کیونکہ جب ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں ہمارے چھوٹے میڈیا کے لوگ انٹریو دے دیجئے تو ہمیں تو نہیں ملتے ملنا چاہیے آپ کو ہمارا پاس بھی سید منصور علی خان کے ساتھ مین سٹیم کے میڈیا نہیں پوچھتی تو بات یہ کہ جب ہمارے پاس موسیقی